اسلام علیکم ناظرین پرگرام نیوز نیٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزمان بلال خان یازی نو مائی کو پورے ملک میں جو واقعات ہوئے اس پر مضمت کرنے کا سلسلہ بھی جاری ہے پاک فواج کی حق میں زارے جگجیتی بھی کیا جارہا ہے اور ملک کے تمام طرح تبقات کی جانب سے اس تمام طرح جو واقعات ہوئے ان کی مضمت بھی کی جارہی ہے پاکستان طریق انصاف کے اندر سے بھی اب آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں اور پاکستان طریق انصاف کے کچھ محمران کی جانب سے بھی اس تمام طرح واقعات سلسلہ تول کی اور مضمت کا سلسلہ جاری ہے آج ہم اپنے بگرام میں سائس روطحل کے حوالے سے بات کریں گے لوگوں سے بھی جانیں گے کہ وہ سائس روطحل کے باہرے میں کیا کہتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آج پاکستان طریق انصاف کے سابق دس سعبائی محمران اسمبلی کی جانب سے اس فیصلے پر پریس ٹراغ کرنے کا بھی اعلان کیا گیا ہے تو اس حوالے سے بھی ہم آپ کو لے کے چلیں گے اس کے ساتھ پاکستان مصرمی نون کا بھی موقف جانیں گے جو اس وقت ملک باہر میں خصوصاً ملتان اور جنوبی پنجاب میں گرفتاریوں کا سسلہ جاری ہے اس پر بھی بات کریں گے اس ساتھ سردال پر گفتگو ہوگی ہمارے ساتھ رہے گا ناظرین جس راج ہم بات کریں نو مائی کے واقعات کے حوالے سے نو مائی کو جو افسوسناک واقعات ہوئے اس پر ردعمل کا سسلہ جاری ہے شہریوں کے جانب سے بھی ان تمام طرح واقعات کی منظومت کی جاری ہے اور کہا جی جارہا ہے کہ ملک کی تاریخی میں یہ پہلی باہر ایسا استان ہے رونما ہوا اور اس کو نو مائی کے دن کو جو ہمیں سے آکے دن کے دور بھائی بھی کہا گیا ہے اب اس کو منایا جائے گا اس پر ہم بات کر رہے ہیں تو ہم مزید بات کرتے ہیں نو مائی کو جو کچھ ہوا ہمارے ملک میں ہے اب شہریوں کے جانب سے بھی پاک فوج کے حق میں ازائی جگجیتی کا اعلان کیا جا رہا ہے ریلیز نکالی جا رہی ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ ملک اور قوم اور فوج کے درمیان جو رشتہ ہے اس میں کسی کو حل ہونے کی اجازت نہیں دی جائے گی کیا کہنا چاہے گیا میں سمجھتا ہوں نو مائی کے واقعات کی جتنی زیادہ مضمت کی جائے وہ کم ہے اور یہ جو شرپسند اناثر جنہوں نے ہماری ریڈ لائن کروس کرنے کی کوشش کی ہے پاک فوج ہماری ریڈ لائن ہے جنہوں نے اس ریڈ لائن کو کروس کرنے کی کوشش کی ہے ان کے خلاف کاروائی کی جانی چاہیے اور ان کا جڑ سے خاتمہ کیا جانا چاہیے جو حکومت نے آرمی ایکٹ کے تحت فیصلہ کی ہے ان کے خلاف کاروائی کرنے کا وہ بہت اچھا فیصلہ ہے اسی طرح سے ان شرپسند اناثر کا قلعہ کمہ کیا جا سکے گا آرمی ایکٹ کے حوائی سے تنقید بھی کافی کی جاری ہے کہ اس میں پھر جو باقی لوگ ہیں ان کو اپیل کا حق نہیں ہوگا تو آپ سمجھتے ہیں کہ آرمی ایکٹ کی حیل ہے یا پھر سویلی اندالتیں بھی موجود ہیں ان میں بھی یہ سارا پسیجر کیا جا سکتا ہے دیکھیں جی اس وقت جو حملہ کیا گیا ہے وہ سمجھ لیں کہ سالمیت پاکستان پر کیا گیا ہے اور آرمی کی تنصیبات پر کیا گیا ہے تو اس کا حل صرف اور صرف آرمی ایکٹ ہے ایک تو وہاں پر سپیڈی ٹرائل ہوتا ہے سپیڈی ٹرائل میں جو لوگ گنہگار ہوں گے ان کو جل سے جل سزا دی جا سکے تب ہی اس طرح کی سوچ بھی اگر کسی کی دماغ میں آئے گی آئندہ تو وہ سٹیپ بیک کرے گا روک تھام کے لیے اس طرح کا مشکل فیصلہ کرنا ہوگا تب ہی اس طرح کے فیصلوں سے آنوہ دنوں میں بچا جا سکتا ہے جی بلکل ایسے ہی ہے فوج کے ساتھ قوم بلکل شانہ بشانہ ہے بلکل ہم فوج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور ان شر پسند ناصر کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ پاک فوج ہماری ریڈ لائن ہے اور اگر کسی نے یہ ریڈ لائن کروس کرنے کی کوشش کی تو ہم ان کے ساتھ لڑنا بھی جانتے ہیں اور ان کا قلعہ کمہ کرنا بھی جانتے ہیں آپ نے ناظرین گفتگو جانی لوگوں میں بھی شدید غصہ ہے لوگ یہ کہہ رہے ہیں شہری یہ کہہ رہے ہیں کہ پاک فوج ہماری ریڈ لائن ہے اور اس ریڈ لائن کو جو عبور کرنے کی کوشش کرے گا اس کے علاقے سخت کاروائی کی جائے گی اور ملکوں کو ہم اس کے خلاف کری ہوگی اور ان اناثر کو روکا جائے گا ہم اس سوال سے مزید بھی بات کریں گے جو نو مائی کو واقعات ہوئی آپ نے بھی ملک بارے میں دیکھا ٹی و سکین پر اس کے علاوہ ممبائل پر واقعات دیکھیں گے کیا کہنا چاہیں گے ہمارے لوگوں نے جو کہ عوام تھی باہر نے کے لیے جس طرح کے فسدات تھی جمیشہ پسند اناثر تھے تو کتنے یہ قابل مضمت ہیں اور کیا مطالبہ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے بات تو یہ ملک ہمارا ہے ٹھیک ہے اور یہ قائد عظم محمد علی جنہ کا ملک ہے یہ ملک ہمارا ہے ہم نے اس کو بچانا ہے ہم نے اس کی حفاظت کرنی ہے اور یہ جو نو مائی کو واقع ہوا انتہائی افسوسناک ہے اتنا نہیں ڈوب جانا چاہیے سیاست کے اندر کے اپنے ملک میں توڑ پھوڑ کر دیں میں تو اس کے پور مضمت کرتا ہوں ہم بہت زیادہ مضمت کرتا ہوں یہ پاک فوز زندہ بات آپ لوگ بھی پارٹی ورک کر رہے ہیں آپ لوگوں کی لیڈرشپ گرفتار ہوئے تو آپ لوگوں کی بھی ایسی جذبات ہوتے تھے نہیں سر ہمارے جو لیڈرشپ میاں محمد نواز شریف جب گرفتار ہوئے ہم نے ایک گملہ بھی نہیں توڑا ہم نے عدالتوں میں فیس کیا پرسو کیا یار عدالتوں میں انسان ملتا ہے عدالتوں میں آپ جائیں اس کو آپ اپنا کیس پرسو کریں اگر آپ بے گنا تو آپ کو عدالتیں چھوڑیں گی آپ یہ کیا کر رہے ہیں کہ جی آپ توڑ پھوڑ کریں اب دیکھیں ستر سالوں سے کسی نے میلی آگ نے اٹھا کے دیکھا پاکستان کی طرف ایک دن کے اندر ہمارے ملک کو اتنا بدنام کر دیا توڑ پھوڑ کر دیا آگ لگا دی جلاو گراؤ کر دیا میں یہ آپ کے چینل کی توصل سے یہ کہنا چاہوں گا صدارہ آپ ہمارے بھائی ہیں اس ملک کو دیکھیں آپ یہ بلکل نہ کریں سیاسی جماعتوں کے پیچھے لکے آپ کے باگر کوئی مقدمات ہیں آپ عدالتوں میں جائیں اپنا کیس پرسو کریں اگر آپ سچے ہیں تو چھوڑ جائیں گے جیسے کے واقعات کیا مضمت کرتے ہیں بہت مضمت کرتے ہیں بڑی انتہائی دکھ ہے یقین کریں شہدہ کی جو یہ تشویریں جو جلائیں گئیں توڑیں گئیں کور کمینڈر ہاؤس پہ جو حملہ کیا گیا دل خون کے آسور ہو رہا یقین کریں دل خون کے آسور ہو رہا یہ آپ گفتگو جانے ہیں ہم مزید بھی بات کرتے ہیں ہمارے ہاں جیسے کے واقعات ماضی میں کبھی نہیں ملتے سیاسی لوگوں کا غصہ رہتا ہے وہ ووٹ کے ذریعے اپنی آواز کے ذریعے وہ اپنا غصے کا ازار کرتے ہیں لیکن یہ کیا قانون کو ہاتھ میں لیلنا یہ کتنے افسوسناک منازع تھے جو آپ لوگوں نے دیکھے یہ سرہ سر جو غلط ہوا بہت ہی غلط ہوا ہماری فوج ہماری شان ہے یہ جس نے بھی کیا اچھ خواہ پی ٹی آئی کے تھے یا کوئی دوسرے ایجنٹ تھے غلط کیا میں ایک پی ٹی آئی ورکر ہوں مجھے یہ بہت ناگوار گزرا بہت تکلیف دے گزرا ہے کہ ہمارے ادارے ہمارے دفاتر کو آگ لگائی گئی ہے میں ایک جیالہ ہوں پی ٹی آئی کا مگر میرا اپنا دل جو انا اندر سے روتا ہے کہ میرے ملک کے اندر یہ کیا ہو رہا ہے باقی میں پاک فوج سے التجا کرتا ہوں گزارش کرتا ہوں کہ جو ہوا ہے ان معاملات کو تھنڈ کی طرف لائیں مہربان نہیں کریں آپ پاکستان دیکھ انصاف کے ورکر ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ اس ملک میں ہوا وہ قابل مزمت ہے وہ نہیں ہونا چاہیے تھا اور ایسے ناصر کے خلاف کاروائی کا بھی مطالبہ کر رہے ہیں بلکل بلکل جو جو بندہ اس کام میں انوال ہے اس کو گرفتار کیا جائے اس کو کیفر کردار تک پہنچا جائے باقی رحم دلی کی اپیل کرتا ہوں کہ اس میں جو ہنا معصوم بے گنا افراد زیادہ پکڑے جا رہے ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے جس نے کچھ نہیں کیا جو گھروں میں سوئے ہوں ہیں لوگ پولیس ان کو بھی اٹھا اٹھا کر لے گا جا رہی ہے مہربان نہیں خدا کے لئے خدا کے لئے رحم کی اپیل کرتے ہیں رحم کیا جائے یہ سوالے سے اداروں سے رحم کی بھی اپیل کی جاری ہے یقین ہے اداروں کا ہمیشہ رویہ عوام کے ساتھ کافی اچھا رہا ہے اس طرح کے واقعات جو ہوئے ہیں اس پر جو ہے کروائیں کی جاری ہیں اس میں یہ بھی انتار بکے جارے ہیں کہ جو لوگ ملوث نہیں ہیں ان کے خلاف کریک ڈاؤن نہ کیا جائے جس طرح ہم آئے ساتھ پاکستان مصمی نون کے بھی بڑکے پیٹے کے بڑکے موجود ہیں آپ کیا کہنا چاہیں گے جو یہ سانیا ہوا ملک بھر میں آپ پاکستان کے ساتھ زہر جکجیتی کے لئے ریلیاں بھی نکالی جاری ہیں کیا کہنا چاہیں گے کیا پیغام دیں گے آپ جی سب سے پہلے تو یہ نو مائی نو مائی کا جو یہ واقعہ ہوا ہے اصل میں آپ سب جانتے ہیں کہ جو کچھ ہوا غلط ہوا اور جو توڑ بوڑ ہوئی ہے کمانڈر آوز کو جلایا گیا گرا ہو گیا گیا ہماری املاک کو اور ہمارے جو اساسیں ہیں بالخصوص ہمارے ایم ایم آلم کا جو جہاد جلایا گیا ہم اس معاملے کی جو نا پرزور مضمت کرتے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو بھی کوئی بھی ہے کسی بھی چاہے نون لیکس سے تعلق رکھتا ہے چاہے پی ٹی آئی اس معاملات میں ان سے دور ہیں ان کو بھی اٹھا لیا گیا ہے تو میں اپنی حکومت سے پرزور مضمت اپیل کروں گا کہ ان کو چھوڑا جائے بالخصوص جو ہمارے ورکر ہیں یا ہمارے ملنے جنہوار ہیں ان کو بھی بے گناہ اٹھایا جا رہا ہے ان کو بھی چھوڑا جائے ناظرین آپ نے گفتکو جانی یہ مطالبہ بھی کیا جا رہا ہے پاک فوج کی حق میں یہاں پر نارے بازی بھی کی جا رہی ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ بے گصور ہیں ان کو رہا کیا جائے اس کے ساتھ سے جو لوگ ملویس ہیں ان کے خلاف سخت کروائی کی جائے اب پارٹیز کے اندر سے بھی آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں ابھی کچھ دیکھ کے بعد ملتان پریس کلپ میں بھی ایک پریس کونفرنس ہونی ہے جہاں پر پاکستان تک انصاف کے سابق ممران اسمبلی جو کہ آٹھ سے دس تعداد بدائی جا رہی ہے وہ جہاں پر پریس ٹراغ کریں گے اور ان واقعات کے حوالے سے اپنا ردعمل کا احضار کریں گے ہم آپ کو وہاں بھی لے کے چلیں گے اور ان سے جاننے کی بھی کوشش کریں گے کہ ان کا احساری معاملے پر کیا موقف ہے ہمارے ساتھ رہی گا ملتے ہیں شورٹ بریک کے بعد بیلک اپ ایک ناظرین جس طرح ہم نے نو مائی کے واقعات دیکھے اور نو مائی کے افسوسناک واقعات میں جو ملکی تنصیبات کو نقصان پہنچایا گیا اس کے بعد پاکستان طریقہ انصاف کے اب اندر سے آوازے اٹھنا شروع ہو گئی ہیں اور پاکستان طریقہ انصاف کے جو ممبرانی اسمبلی رہے اب انہوں نے اپنی پارٹی کو خیر بات کہنے کا سلسلہ شروع کر دیا ہم نے کراچی سے دیکھا کہ کراچی سے پہلے جو پاکستان طریقہ انصاف کے امینے تھے انہوں نے اپنے پارٹی سے ریزائن دینے کا اعلان کیا اپنے پارٹی کو چھوڑنے کا اعلان کیا اس کے بعد یہ سلسلہ جنوبی پنجاب تک جا پہنچا اور آج جنوبی پنجاب سے دس سابق ایم پی ایس جو کہ پاکستان طریقہ انصاف کے دے انہوں نے آج اپنے پارٹی کو خیر بات کرنے کا اعلان کیا ہے ہم اس وقت ملتان پریس کلم میں موجود ہیں اور اس وقت پریس کلم میں یہ پریس کانفرنس کا سلسلہ جاری ہے جہاں پر دس سابق ممبران جہاں پر موجود ہیں جو کہ ابھی پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور اپنے پارٹی کو خیر بات کرنے کا اعلان کرنے کا اگر ہم ان کے ناموں کی بات کریں تو مزفرگر پی پی دوسر قطر سے نیاز گشکوری ہیں جنہوں نے اپنے پارٹی کو خیر بات کرنے کا اعلان کیا اس کے ساتھ مزفرگر پی پی دوسر سو چھتر سے اون ڈوگر ہیں جنہوں نے پاکستان دیگن صاحب کو خیر بات کرنے کا اعلان کیا اس کے ساتھ ساتھ پی پی دوسر ستی سے عبدالحید دستی ہیں جو کہ پاکستان دیگن صاحب کے ایم پیئر ہیں انہوں نے بھی اپنے پارٹی کو خیر بات کرنے کا اعلان کیا اس کے ساتھ ساتھ پی پی دوسر چودہ کی بات کریں تو زہیر الدین علی زہی انہوں نے بھی جن کا تعلق ملتان سے ہے انہوں نے اپنی پارٹی کو خیر آباد کرنے کا اعلان کی ہے پی پی دو سو بیاسی لائیہ سے کیسر عباس مکسی ہیں لاس ٹائم پاکستان لیکن صاف کے جو ٹکٹ پر وہ منتخب ہوئے تھے انہوں نے بھی اپنی پارٹی کو خیر آباد کرنے کا اعلان کی ہے پی پی دو ستتر مزفرگر سے علمدار کرشی ہیں جو کہ پاکستان لیکن صاف سے منتخب ہوئے جو کہ جنوب مجاب صبح محاز میں آئے تھے اس کے بعد یہاں پر شامل ہوئے تھے انہوں نے بھی اپنی پارٹی کو خیر آباد کرنے کا اعلان کیا ہے پی پی دو سو ارازی مزفرگر سے اشرف رند ہیں جنہوں نے پاکستان تیک انصاف کو خیر آباد کرنے کا اعلان کیا اس کے ساتھ پی پی دو سو اکاون بھاولپور سے جہانزیو والن ہیں جنہوں نے آج اپنی پارٹی کو خیر آباد کرنے کا اعلان کیا اس کے سازد پی پی دو سو دس جہانیہ سے ملک مشتبہ میتل ہیں جنہوں نے اپنی پریس کو آج پریس کانفرنس میں پارٹی کو خیر آباد کرنے کے علانکہ اس کے علاوہ سجاد چھینہ ہے جو کہ ڈی جی خان سے ہیں انہوں نے بھی پارٹی کو خیر آباد کرنے کے علانکہ ہے اس وقت پریس کانفرنس کا سسلہ جاری ہے ہم صورت آپ کو تھوڑا چندر کے مناظر دکھا دیں تو کافی بہت عداد میں یہاں پر میڈیا موجود ہے اور اس وقت یہاں پر جو ہے پریس کانفرنس کا سسلہ جاری ہے میبران کی جانب سے جو موجود ہیں ان کی جانب سے پاک فوج کی تنصیبات پر جو حملے کی گئے ہیں اس کے شدید الفاظ میں مزمت کی جاری ہے اور اس سارے معاملے سے لا تعلقی کا ازار کیا جارہا ہے کہا جارہا ہے کہ انہوں نے افراد کے خلاف سخت کروائی کی جائے اس وقت ہم دیکھیں تو یہاں پر گفتگو کر رہے ہیں پاکستان تریکی انصاف کی جو سابق میبران تھے جو کہ آج اپنی پارٹی کو خیر بات کر رہے ہیں ان کی جنب سے گفتگو کا سسلہ جاری ہے ہم مزید بھی کوشش کریں گے کہ ان جو میبران ہیں ان سے بات کر سکیں ان سے جان سکیں کہ جن وجوہات کی بنیاد پر انہوں نے آج پارٹی کو خیر بات کرنے کا اعلان کیا ہے تو اس کے بعد ان کا اگلی علاہ حمل کیا ہوگا ہم اس سے مزید بات کریں گے ہمارے ساتھ رہے گا آج ہم سارے ایکس پارلیمنٹیرینز یہاں پریس کلپ ملتان میں آپ کے سامنے موجود ہیں اور ہمارا کٹھے ہونے کا مقصد صرف اور صرف ایک مقصد ہے کہ جو کام نو مئی کو جو حادثہ میں اسے حادثہ کہوں گا پیش آیا پاکستان کے ساتھ ہم اس کی شدید الفاظ میں مضمت کرتے ہیں اس میں آرمی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا جینا ہاؤس کو نشانہ بنایا گیا اور بھی سرکاری املاک آرمی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا تو یہ ہم کیا ثابت کرنا چاہے تھے ہم لوگ سیاست میں آنے کا کیا مقصد تھا ہمارا کیا یہ مقصد تھا کہ دشمن جو کام ستر سال سے نہیں کر سکا وہ ہم لوگ کر کے دکھائیں ہم سخت الفاظ میں مضمت کرتے ہیں سب سے پہلے ریاست اس کے بعد سیاست اگر ریاست ہے تو پھر سیاست ہے اگر ہم عوام اور اداروں کو ہم نے سامنے کھڑا کر دیں گے میں سمجھتا ہوں یہ سیاست نہیں ہے یہ انتشار ہے اس کی پرزور مضمت کرتے ہیں پور کمانڈر ہاؤس پہ حملہ جی ایش کیو پہ حملہ جو لوگ بارڈر پہ رہ کے ہمارے بچوں کا خیال کریں ہمارے بچوں کی جان و مال کی حفاظت کریں ہم ان کے گھروں پہ حملہ کریں میں سمجھتا ہوں اس کی پرزور مضمت کرتے ہیں اگر ایندہ کسی نے ایسی حرکت کی تو انشاءاللہ پوری پاکستانی قوم آنی ہاتھوں کے ساتھ ان سے نمٹے گی ہم افواج پاکستان کے ساتھ ہیں ریاست پاکستان کے ساتھ ہیں اپنے ملک کے ساتھ ہیں پہلے پاکستان ہے پاکستان ہوگا تو آپ میں سب ہوں گے کوئی بھی شخص جو ملک دشمن پارٹی ہوگی اس کا حصہ نہیں ہوگا اس وقت پریس کانسلس ختم ہونے کے بعد یہاں پر جو پاکستان تیک انصاف کے ممران نے مضمت کی ہے اور ابھی کہا ہے کہ وہ اپنا جو لائے حمل ہے اس کا فیصلہ بعد میں کریں گے ہمارے حصہ جہاں پر جو ممبر مجودہ الہمدار کرشنٹ سے جانے چاہیں گے کیا کہنا چاہیں گے کیا فیصلہ کرنے جا رہے ہیں آپ لوگ اس کے بارے میں کیا رہے ہیں یہ ہم صرف اظہار یکجیتی کے لئے ہیں پاک آرمی کے ساتھ پارٹی کا کوئی فیصلہ نہیں کیا سیاسی تو بات بھی نہیں چاہ رہے ہیں یہ صرف اظہار یکجیتی کے لئے مضمت کرنے کے لئے ہیں امران خان کے ساتھ نہیں ہے چھوڑنے کے اعلان کریں جو نو مائی کو واقعات ہوئی جو مضمت کرتے ہیں ہم اپنے ادارے کے ساتھ ہیں کیا ہے تو ان کے ملک تباہ ہوئے پاکستان تقیر صاحب کے شرمین اس طرح مضمت کا اعلان ہی کیا جو آپ کے پارٹی کے سربراہ ہیں تو آپ اس سے لا تلقی کا اظہار کرتے ہیں گزارش یہ ہے کہ پہلے میں پاکستانی میری فوج ہے میرا پاکستان ہے اس کے بعد ساری چیزیں تو ہم تو ہیں پاکستان اور اپنے اداروں کے ساتھ اور پاکستان تقیر صاحب کا یہی رویہ رہا تو آپ لوگ دیکھئے گا ہر پاکستانی ایک آواز بن کے ابرے گا اور اداروں کے ساتھ ہوگا صاحب آپ آج پریس کونفرنس کی ہے کیا کہنا چاہیں گے نو مائی کے واقعات مضمت کریں گے اس کے علاوہ لاحعمل آپ کافی ایکٹیو رہے ہیں پہلے بھی جب ریاست ہوتی ہے تو پھر لاحعمل بنتے ہیں اللہ تعالیٰ انساءاللہ ملکی خیر کرے گا ہم نے جسٹ اس واقعے کی مضمت کی ہے سوشل میڈیا پہ تنقید کا نشانہ بنایا جائے گا آپ لوگوں کو سوشل میڈیا تو یہی تو ہے جس نے برباد کیا ہے پورے سسٹم کو مقصص صاحب پاکستان سمیگنون پاکستان تیگن صاحب آپ نے نو مائی کو تو باعث اعلان کی ہے واقعات کے بعد کیا کہنا چاہیں گے اگلا لاحعمل کیا ہوگا جی دیکھیں فیلال آج کی جو ہماری پریس کانفرنس تھی اس میں ہم اس واقعے کی مضمت کر رہے ہیں اس میں جو لوگ ملوث ہیں وہ پورے پاکستان کے عوام کو بھی پتا ہے آپ کو بھی پتا ہے کہ کون لوگ اس میں ملوث ہیں ہم اس کی بھرپور مضمت کر رہے ہیں سرے میں نہیں کر رہا ہر محبب وطن پاکستانی اس کی مضمت کر رہا ہے تو آپ کی پارٹی کے لوگ ہیں جن کا نام آرہا ہے تو آپ اپنی پارٹی کے ساتھ کر رہے ہیں میں پارٹیوں سے ہاٹ کے بعد کر رہا ہوں وہ جو لوگ بھی ہیں انہوں نے اچھا نہیں کہ ہم اس کی مضمت کر رہے ہیں پارٹی کے لئے سے کچھ شوکاز ملتا ہے تو اس پہ آپ لوگ چاہ رہے ہیں جی دیکھیں میں نے پہلے کہا کہ ہم کسی ایسی پارٹی کا حصہ ہی نہیں ہے جو ملک دشمن جماعت ہے جو ملک دشمن جماعت اس کو ایسا نہیں ہے آج جہانیہ سے آپ امیدوار ہیں آج یہاں پر پریس کونفرنس میں مضمت کی گئی ہے لا تولکی کا اعلان ہمیں نندکہ ابھی بھی آپ پاکستان دیکھ انصاف کیسے ہیں یا آپ لوگ خیرہ بات کر چکے ہیں نہیں یہ پولیٹیکل بات تو ابھی کرنا مناسب نہیں آج جس چیز کے لیے پریس کونفرنس کی گئی تو میرے خیال میں یہ پاکستان کے ساتھ اور اداروں کے ساتھ اور ملک کے افراج پاکستان کے ساتھ جو زیادتی کی گئی کسی بھی پارٹی کی طرف سے آج دون نو اس میں کون شامل ہے کون نہیں ہے لیکن یہ ساری دنیا جانتی ہے آڈیو لیکس ہیں ویڈیوز موجود ہیں جو جو بھی اس میں ملاوث ہے جمہوری سسٹم میں آرمی ایک کے تحج جو بلوے کے لوگ ہوتے ہیں ان کے خلاف کروائی نہیں ہوتی تو آپ اس کی حمایت کرتے ہیں نہیں جو انہوں نے کیا وہ جمہوری سسٹم کا حصہ ہے جو کور کمانڈر ہاؤس انہوں نے توڑا جنہ ہاؤس کے اندر گسے کھڑکیاں توڑی دروازے توڑے گاڑیاں کو آگ لگائی جیلم میں ٹول پلازے کو آگ لگائی وہ کونسا جمہوری سسٹم ہے تو ایسے سخت اقدام کا جو ہے رد عمل وہ بھی سخت آنا چاہیے پارٹی کی چرمین بھی شامل ہو جو بھی شامل اس کو پکڑا جائے ہمارے صاحب یہاں پر پاکستان دیگن صاحب کے جو ایم پی ہے زریخان علی صاحبی یہاں سے باہر نکل رہے ہیں ہم کوشش کریں گے ان سے علی صاحب آج کے نو مائی کے واقعات ہوئے کیا کہنا چاہیں گے نو مائی کے واقعات نہیں ہونے چاہیے تھے ساری اسی بات ہے جو کچھ ہوئے یہ اپنا ملک دشمنی اور کیا یہ بلکل نہیں ہونے چاہیے تھے ہم اپنا فوج کے ساتھ کھڑیں اپنا ملک کے ساتھ کھڑیں اپنی الیکشن سے خیر آباد کا اعلان کیا تھا ابھی بھی اس فیصلے پر قائم ہے یا کوئی پارٹی جوانے کرنے کے رادہ ہے کوئی ایسا ایرادہ نہیں ہے ہمارے صاحب موجود ہے پاکستان دیکن صاحب کے سابق ایم پی ہے زریخان علی صاحب ان کے آپ نے گفتگو جانی تقریباً دس کے قریب جو سابق امیدوار تھے انہوں نے آج اعلان کیا آپ نے یہ گفتگو جانی انہوں نے صرف یہ بات کی کہ ہم سے مضمت کا اعلان کرتے ہیں جو لوگ ملوث ہیں ان کے قلاف کاروائی کی جائے اس وقت بھی یہاں پر جو گفتگو کا سسلہ جاری ہے ہم کوشش کریں گے جو جہاں پر ممران موجود ہیں ان سے بھی بات کر سکیں کہ وہ اس کے حوالے سے یہ تو آگے فیصلے ہونے ہیں ابھی یہ ساری آپ دکھا رہے ہیں کیمبروں کی ساری آنکھ جو ہے نا جو بندہ بھی آئے گا جو یہ ساری چیزیں آئے گی سامنے اس کے سامنے ہم بھی سارے بیٹھ کے فیصلہ کریں گے ہم اس کے جو بھی فیصلے ہیں یہ سیاسی ابھی سیاست نہیں ہے ابھی ہم پاکستان کے ساتھ ہیں ہم اپنے ادارے کے ساتھ ہیں سیاست آگے کھیلی جائے بات یہ ہے پہلی چیز تو ہے پاکستان ہے نا اور ہم سب پاکستانی فس کلا شہرک اس لیے کہہ لائے جاتے ہیں کہ یہ پاکستان ہے تو سب کچھ ہے یار ہم پہلے سیاست کو چھوڑ کے ہم یہ دیکھیں کہ یہ جو ناو مائی کو ہوا ہے یہ غلط ہوا ہے اب یہ آ جائیں گی ایک دو دنوں میں ساری چیزیں آ جائیں گی بالکل آ جائیں گی سامنے جو بھی ہوگا ہو سکتا ہے اس میں کافی ایسے لوگ بیٹھے ہوئے جو اس وقت اس حالات کو دیکھ کے وہ فیدہ اٹھانا چاہ رہے ہیں اور میں یہ کہتا ہوں میں مضمت کرتا ہوں اس جیسے واقعات کی جو سلسلہ جاری ہے گفتگو کا سوالوں کے جواب دنی کوشش کر رہے ہیں اور ایک ہی سوال پوچھا جا رہا ہے ان سے کہ کیا وہ اس پارٹی کا بھیصہ ہے یا نہیں تو ابھی تک وہ یہ جواب دینے سے کاسی نظر آ رہے ہیں ہم نے گفتگو کرنے کی کوشش کی جو علمدار قریشی جہاں پر آئے زہیر الدین علیسہی جو آئے اس کے علاوہ جو سجاد چھینہ اور باقی جو ممبران تھے ہم نے کوشش کی کہ ان سے جان سکیں کہ آخر ان کا لاحامل کیا ہے آنے والدنوں کا ابھی تک نو مائی کے جو افسوسناک واقعات ہوئے ان کی مضمت کی جا رہی ہے یہ وہ لوگ ہیں جو کہ پاکستان تریک انصاف کا حصہ رہے پاکستان تریک انصاف کی ٹکٹ پر دوہزہ آٹھارہ میں انہوں نے اپنا الیکشن بھی کنڈسٹ کیا تو یہ وہ لوگ ہیں جو کہ آپ یہاں پر آئے ہیں اور انہوں نے اپنے رائے کا احزار کیا اور کہا کہ ہم اپنی پارٹی کی جانب سے جو یہ سارا کچھ ہوا تو ان واقعات کی مضمت کرتے ہیں نیکس لائے حمل کے حوالے سے ابھی تک کچھ نہیں بتایا گیا کہ آنے والے دنوں میں وہ کیا کرنے جا رہے ہیں وہ کس پارٹی کے ساتھ ہوں گے اگلا سیاسی سفر ان کا کن کے ساتھ ہوگا لیکن آج انہوں نے ملتان پریس کلم میں ملتان اور جنوبی پنجاب کے تقریباً دس سابق میمبرانی اسمبلی نے آج اپنی پارٹی کے ساتھ کھر رہا ہونے کے بجائے جو اس حوالے سے اظہار کیا کہ نو مائی کے جو واقعات ہوئی وہ قابل مضمت تھے پارک فوج کے ساتھ مکمل دوپر ازہار جگزیدی کا اظہار کیا گیا اور کہا گیا کہ وہ اپنی ملک کی افواج کے ساتھ ہیں اور وہ اپنی ملک کے افواج کے شانہ بشانہ حصورت رہیں گے اور اپنے نیکس فیصلے کے بارے میں ان کا یہ کہنا تھا کہ آج ہم کچھ سیاسی بات نہیں کرنا چاہتے آنے والے دنوں میں مزید واضح ہو جائے گا ہم مزید بھی گفتو کریں گے ہمارے ساتھ رہے گا ہم ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد ہم ایک ناظرین جس طرح ہم نے آپ کو ملدان پریس کلب میں جو کچھ دیر پہلے پریس ٹراؤک ہوئی تھی جس میں پاکستان طریق انصاف کے سابق جو سبائی ممران اسمبلی تھے دس کے قریب انہوں نے اپنی پارٹی کی پالیسیوں پر تنقید بھی کیا جو نو مائی کے واقعات تھے ان پر مضمت کا بھی اظہار کیا پارٹی سے انہوں نے اس کو خیر بات کرنے کا ممہم سا اظہار کیا مکمل طور پر نہیں کہا کہ وہ اپنی پارٹی کو چھوڑنے جا رہے ہیں اس ساری گفتگو آپ نے جانی نو مائی کے واقعات پر پورے ملک میں پاک فوج کے ساتھ اظہار جگجیتری کا بھی سلسلہ جاری ہے اور اب پاکستان طریق انصاف سے بھی آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہے پاکستان مسلمی نون اس وقت وفاق میں بھی ہے اس کے علاوہ پریڈیم میں بھی ہے وزیازم پاکستان بھی پاکستان مسلمی نون سے پاکستان مسلمی نون ان سارے واقعات اوکستہ سے دیکھ رہی ہے جو گرفتاریوں کا سلسلہ بھی جاری ہے جو لوگ ملوث ان کے خلاف سزاؤں کی بھی بات کی جاری ہے جس پر بات کرنے کے لئے ہم پہنچے ہمارے صد موجود ہیں پاکستان مسلمی نون کے سابق ایم این اے اور پاکستان مسلمی نون کے جو جنرل سیکٹری ہیں جنوبی پنجا ملتان سے شیخ طریق رشید زرامون سے جانتے ہیں کہ وہ پہلے ہم بات کریں گے جو ابھی کچھ دیر پہلے پریس ٹراک ہوئی ہے اس کے بعد باقی معاملات بھی بات کرتے ہیں شیخ صاحب ابھی نو مائی کے واقعات کے حوالے سے جو سسلہ جاری تھا اس پر مزمت کا سسلہ جاری تھا پاکستان طریقہ انصاف کے اندر سے آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں تقیباً دس ممبران جو سابق ممبرانیں سمجھ لی تھے جنوبی پنجاب سے انہوں کا تعلق تھا مزفرگاہ لئیہ بھاولپور جہانیہ اور ملتان سے انہوں نے ابھی پریس ٹراک کی اور کہا کہ ہم مزمت کرتے ہیں کٹیرے میں لائے جائے ملوث افراد کو تو کیا سمجھتے ہیں کہ آپ پاکستان طریقہ انصاف کا زوال شروع ہو گئی ہے اور وہ جو کیا گیا ہے اس کے نتائج بھوگت رہے ہیں وہ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ یہ جو آپ نے کہایا کہ ابھی آوازیں اٹھنے شروع ہو گئی ہیں یہ اصل میں ان کے ضمیر کی آواز ہے اور کوئی بھی جو محبے وطن شخص ہے جو بھی سچا اور کھرا پاکستانی ہیں وہ کبھی بھی یہ نہیں چاہے گا کہ اس قسم کے واقعات ہوں اور ہماری اس فوج پہ جو ہماری محافظ ہے ہمارے ملک کی محافظ ہے ہمارے گھروں کی محافظ ہے اور ہمارے آرام اور سکون کے لیے خود بے آرام ہو جاتے ہیں اگر ان کے گھروں پہ اور ان کی تنصیبات پہ یہ بزدلانا اور یہ جو ہے حملے ایسے وہ کریں گے تو میرا خیال ہے کوئی بھی جو محبے وطن شخص ہے وہ یہی کرے گا کہ جو آج یہ چند لوگوں نے اس پہ اپنا اظہار کیا ہے تو آپ ان کے جو عمل کو آپ بہتر جانتے ہیں اور کہتے ہیں صحیح فیصلہ کیا ہے جو آج انہوں نے کھل کے سامنے اپنی پارٹی پالیسی سے ہٹ کرنوں نے بات کی اور مضمت بھی کی جو افراد ملوث ہیں کٹیرے میں ان کو لانے کا مطالبہ بھی کیا تو آپ کہتے ہیں یہ ان کا بہترین فیصلہ ہے جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک سچے اور گھرے پاکستانی کا فیصلہ ہے اور ہر اس شخص کو یہی فیصلہ کرنا چاہیے جو انہوں نے کیا ہے زیادہ وہ لوگ ہیں جو کہ پہلے آپ کی کشتی میں سوالات پھر پاکستان تھی گنسلہ میں شامل ہو آج پھر کی اور جانے کی چاہت رکھتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ پارٹیز جو دیگر پارٹیز ہیں ان کو قبول بھی کریں گی یا پھر یہ اپنے الگ کسی پلیٹ فارم سے جانا چاہیں گے کشتی تو ہماری ایک ہی ہے اور وہ ہے پاکستان جو اس کشتی میں بیٹھے گا وہ ہی جو ہے پار جائے گا اور باقی رہا ان کے مستقبل کا کہ یہ کہاں ہیں یہ جاتے ہیں تو یہ ان کی اپنی سواب دید ہے لیکن ان کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ یہ پارٹی پاکستان بنانے والی پارٹی نہیں ہے یہ خوزانہ خاصتہ اس پاکستان کو توڑنے والی پارٹی ہے اور ان کو اب ان کی اصل چہرہ جو ہے پی ٹی آئی کا وہ واضح ہوتا بہ نظر آ رہا ہے اور صرف ان لوگوں کو نہیں یہ ایک عام پبلک میں بھی آپ جا کے دیکھیں کہ اب یہ آواز ہے اس چیز کی کہ وہ کبھی کسی صورت بھی یہ نہیں چاہیں گے کہ ہماری اس مسلح فاج کی طرف کوئی نظر اٹھا کے بھی دیں قائد ہیں لیڈر ہیں جماعت کے وہ بھی کئی بار گرفتار ہوئے وزیعظم تھے ان کو ہٹا دیا گیا گھئے کنون طریقے سے ہٹایا گیا تو پاکستان مسلح فاج کی نون کا یہ وطیرہ نہیں تھا اس طرح عملہ کو جلانا ہم نے نہیں دیکھا پاکستان ویل پارٹی میں مشکل وقت آیا لیکن پاکستان طریقہ انصاف وہ کیا وجہ سمجھاتی ہے کہ وہ اتنے ایکسٹیٹڈ کیوں گئے تھے کہ وہ ملکی تنصیبات کو جلا دیا پاک فاج پر ہم نے شروع کر دیئے تو یہ کچھ ایسی شعور کی انکھیں کمی تھی یا عدم برداشت میں زیادہ آ چکا تھا دراصل عمران خان جو ہے وہ یہ چاہتا ہے یا اس کی یہ سوچ ہے کہ اگر اس ملک کا سربراہ ہوں تو صرف میں ہوں اس میں ایک یہ جیلسی ہے وہ باقی جو کوئی بھی ہوں ان کو وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ اس قابل ہی نہیں ہے اور وہ اس لیے اس ملک کا سربراہ رہنا چاہتا ہے کہ وہ اس ایجنڈے پہ عمل کر رہا ہے کہ جو ایجنڈا اس کو باہر سے دیا گیا ہے اور وہ ایجنڈا یہی ہے کہ اس پاکستان کی معیشت کو تباہ کر دو اس پاکستان کے جو ہے حالت بدل دو اس کا نقشہ بدل دو یہاں جو محبے وطن لوگ ہیں ان کو بے راروی کی طرف لے کے چلے جاؤ یہ اس کا ایجنڈا ہے اور اسی پہ اس نے چل کے دکھایا ہے اسی ایجنڈے پہ اس نے اپنے آپ کو اس چار سالوں میں اب آپ یہ دیکھیں کہ ان چار سالوں میں اس پاکستان کا کیا نقشہ بنا دیا ہے اگر یہ قیمتی چار سال کہیں مسلم لیگ نون کو ملے ہوئے ہوتے تو یقین کریں کہ آج ہم ان ممالک کی صفوں میں کھڑے ہوئے ہوتے جو ترقی یافتہ ممالک کلاتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ یہ وہ کافی جو ٹائم ملا اس میں پاکستان نے کوئی ترقی نہیں کی بلکہ پیچھے گیا ایک اور چیز میں جانا چاہوں گا ہماری ناظرین بھی کہ ابھی جس طرح سے ابھی دس لوگ یہ سامنے جنوبی پنجاب سے اس کا ملک بہت سے مختلف ایم این اے سابق پاکستان طریقہ انصاف کے وہ اعلانات کر رہے ہیں تو اس میں مزید اضافہ بھی آپ دیکھتے ہیں مزید لوگ بھی سامنے آئیں گے جی بہت سارے میں سمجھتا ہوں کہ جسے جسے اس ملک کی محبت جاگے گی اور پاک فوج کی جو ہے جو کردار ہے اس کا اس ملک کے لیے وہ اس کے سامنے اس کی آنکھوں کے آئے گا تو وہ سب لوگ اسی طریقے سے اعلانات شروع کر دیں گے تو آپ کی پارٹی بھی ان کو ویلکم کرے گی اور یہ یہ عدم اعتماد ہے ان کا اس پارٹی کے اوپر اور رہا ہماری پارٹی میں آنے کا اگر پارٹی ان کو لے گی تو وہ میرٹ پہ اور وہ غیر مشروع طور پہ اگر وہ مناصف سمجھیں گے تو ادھر اڑ لے گی ان کو پارٹی آپ کے جو ورکس نے کافی قربانیاں دی جس طرح سترہ مائی کا الیکشن ہوا تھا لازٹ ٹائم تو اس میں آپ کے جو پاکستان دنگین صاحب کے سابق میں برانت ان کو ٹکٹ دی گیا ہے پاکستان دنگین نون کے لوگوں نے ان کا ساتھ دیا تھا تو مزید لوگ شامل ہوتے ہیں پھر پارٹی کے اندر بھی تو آپ میں بھی آواز آئے گی کہ ہمارے لوگوں کو موقع ملنا چاہیے نہیں انشاءاللہ جو ہماری پارٹی میں جن لوگوں نے قربانیاں دی ہوئی ہیں اور جو سچے اور پورے مخلص کارکنان ہیں جو چلے ہوئے آ رہے ہیں جو برے وقتوں میں ان حالات میں کہ جب یہ عمرانی فتنے کی جو حکومت تھی اس میں جس انداز میں انہوں نے اپنی پارٹی کو سنبھال کر رکھا ہے تو کبھی بھی انشاءاللہ مسلم لگ نون اپنے ان کارکنوں کو فراموش نہیں کرے گی پنجاب میں الیکشن کی باتیں ہو رہی تھے کوئی ٹکٹ وغیرہ بھی دی جا رہے تھے اور آپ کی پارٹی نہیں رکھائے ٹکٹ دینے کا اعلان بھی نہیں کیا تھا باقی جماعتوں نے پاکستان پیپل پارٹی اور پاکستان تحریک انصافی ٹکٹ دیئے تھے آپ کی یہ بھی کارل پرسوں حمزہ شباز سے بھی ملاقات ہوئے کیا دیکھتے ہیں پنجاب کی سیاست میں کیا ہونے جا رہے کہیں پر کوئی الیکشن کا وجود ہوتا نظر آ رہا ہے یا پھر ابھی ایسی چلتا رہے گا سسٹم دیکھیں الیکشن تو اپنے وقت پہ ہوں گے جو اس کا آئینی مدد جب پوری کر لیں گی اسمبلیاں اور اس کے بعد جو ویدن سکسٹی ڈیز میرا خیال الیکشن ہے وہ تو ہوں گے الیکشن اور رہا پنجاب کا سوال تو الحمدللہ پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی پاکستان مسلم لیگ نون ہے اور اس کے قائد میاں نواز شریف ہیں اور پنجاب میں جو ہے وہ میاں حمزہ صاحب اس کو اپنا پارٹی کو لیڈ کر رہے ہیں اور ہماری ایک قائد کی بیٹی جو مریم نواز صاحبہ ہیں ان کا جو کردار ہے پاکستان میں اور اس پارٹی کے اندر اگر میں اس کا تذکرہ نہ کروں تو یہ بہت بڑی میرے لیے ٹویٹ بھی سامنے آتے ہیں وہ کافی غصے کا ازار کر رہی ہوتی ہیں بار بار زیادہ دہانی قرار رہی ہوتی ہیں کہ ہمارے دور ہمارے ساتھ یہ سلوک کیا گیا ہمارے ساتھ یہ سلوک کیا گیا تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ کوئی لیول پلینگ فیلڈ ہو رہی ہے کوئی چیز نیازی صاحب کوئی چیز ثابت تو کرتے نا انہیں جو ادھر سے پرائم نیسٹر شپس سے ان کو جو فارق کیا گیا اور جو دنیا بھر کے کیسز بنائیں مجھے بتا دیں کسی ایک کیس میں بھی کیا ان پہ کوئی ثابت ہوا اپنے بیٹے سے تنخان لینے کے ایویز ان کو جو ہے وہ کر دیا کیسز بنا دیا اب مجھے بتائیں کہ حمزہ صاحب پہ مریم صاحبہ پہ شہباز شریف پہ نواز شریف صاحب پہ یا ان کی اور فیملی میمبرز پہ دنیا بھر کے کیسز ہیں کیا کہاں پہ کیا ثابت ہوا ان چار پانچ سالوں میں یہ سارے جھوٹ کے پلین دیتے لیکن جو کیس اس عمرانی فتنے پہ اب بنے بنے ہیں یہ جنون کیس ہیں اور انشاءاللہ تعالی ایک سب سے بڑی عدالت میرے رب کی عدالت ہے اور اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس رب کی عدالت اب اس میں آگئی ہے اپنا جوش میں آگئی ہے اور انشاءاللہ تعالی اس نے یہ جو اس ملک کے ساتھ کیا ہے انشاءاللہ اس کے ساتھ اس سے بھی برا ہونے والا ہے اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں گریفتاریوں کا سسلہ بھی جاری ہے پوری پاکستان طریق انصاف کے جو مین قائدین ہیں اس کے علاوہ کارکنان ہیں گھروں پہ چھاپک بھی مارے جارہے ہیں گریفتار کی جارہے ہیں لازٹ ٹائم آپ لوگ انہیں بھی فیس کی ہیں اب پاکستان طریق انصاف فیس کر رہی ہے تو یہ آپ کہتے ہیں کہ نو مائی کے واقعات کی وجہ سے ہو رہے ہیں یہ لوگ اس میں ملوث سے تو اس لیے ان کو اب گریفتار کی جارہا ہے اور کٹیرے ملانے کی کوشش کی جارہی ہے دیکھیں یہ سب لوگ غداری کے مرتقب ہیں انہوں نے مسلح فاج کے خلاف نہ صرف احتجاج کیے بلکہ ان کی پناہ گاؤں کو ان کے جو ریائش گائیں ہیں ان کو نظر آتش کیا جناہ ہاؤس ایک تاریخ ہی ہمارا ورثہ ہے اس کا جو حشر کیا ہے وہ آپ نے دیکھا ہوگا کیا یہ پاکستانیوں کا شیوہ یہی ہے یہ اتنے مرد کے بچے ہیں تو جائیں جا کے اپنا سری نگر پہ جا کے جھنڈا لگا کے آئیں جائیں یہ جا کے کہنا میں انڈیا کے بارٹر پہ کھڑے ہو کے ان کے للکا رہے ہیں یہ اتنے مرد کے بچے ہیں کہ اپنے ہی گھروں میں اپنے ان محافظوں کے گھروں میں آگ لگا دیں شرم کا مقام ہے انہیں ڈوب کے مر جانا چاہیے آرمی ایکٹ کے تحت سزاؤں کی بات کی جاری ہے گزشتہ سالوں میں جب یہ بات کی گئی تو تنقید بھی کی گئی کہ آرمی ایکٹ کے تحت سزائیں نہ دی جائیں سویلین کو تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو واقعہ ہوا تو اس میں آرمی ایکٹ کے استعمال ہونا چاہیے سویلین ادالتوں پر معاملہ چھوڑنا چاہیے ہماری ادالتوں کو تو اپنے حال دیکھ لیا ہے ہماری ادالتیں تو جن پر فرد جرم بھی آئید ہو جاتی ہے جن کے ریمانڈ بھی ہوئے ہوتے ہیں ان کو ہماری ادالتوں کے جو آل افسران ہیں وہ کھڑے ہو کے ویلکم کرتے ہیں یہ ادالتیں ہیں کہ مجرموں کو ادالتوں میں انہیں تحفظ دیا ہوا ہے ہم سب کو کہتے ہیں ہم نے صرف ایک بندے کو نہیں کہا ہمیں تو آج تک نہیں کہا ہم کتنی دفعہ پیش ہوئے ادالتوں میں ہمیں تو جو ہے وہ اندر بھی گھسنے نہیں دیا جاتا جب ہمارے بیکیسز بنے تھے تو یہ سب جھوٹ ہے یہ کوئی ادالتیں نہیں ہیں نہ کوئی ان کا کردار ہے ان ادالتوں کا تو جب یہ ادالتیں اگر کام نہیں کریں گی تو مجھے بتائیں پھر وہی ادالتیں آئیں گی یا نہیں آئیں گی کہ جس پہ ہر پاکستانی کو اعتماد ہے جس پہ ہر پاکستانی کو صحیح معنیوں میں اعتماد ہے کہ ہماری مسلح فاج کی جو ادالتیں ہیں وہ کبھی بھی کوئی غلط فیصلہ یا کوئی غلط حضا نہیں دیں گی لازم میں آپ پاکستان تیک انصاف کا کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں اور اپنی جماعت کے حوالے سے جو ملدان کے بات سوئے ہیں اس کے لئے ان کو کیا بیغام دینا چاہیں گے دیکھیں جی الحمدللہ ہماری جو جماعت ہے وہ آج کی نہیں ہے یہ بڑی منظم اور بہت زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی حامی جماعت ہے اور پاکستان بنانے والی جماعت ہے اور اس کی قیادت ایسے رہنماوں کے ہاتھوں میں ہے کہ جو جلہ وطن تو ہو جاتے ہیں جو اپنے اوپر کیسز تو بنا لیتے ہیں جو ایٹمی دھماکے تو کروا دیتے ہیں لیکن کبھی بھی اس چیز کے مرتقب نہیں ہوتے کہ اس وطن کی طرف کو مہلی آنکھ اٹھا کے دیکھ ناظرین آپ نے یہ گفتگو جانی ہے موجود ہے پاکستان مسلمی قنون کے سابق ایمینے شیخ طارق شید ان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان مسلمی قنون کی جانب سے کبھی بھی اپنی اہداروں کے ساتھ اس طرح کا روئی اختیار نہیں کہا گیا قومی تنصیبات کو نقصہ نہیں پہنچا گیا جو واقعات نو مائی کو ہوئے وہ قابل مزمت ہیں اور جو ملوث افراد ہیں ان کے خلاف کارروائی کا مطالبہ بھی کیا جارہا اور اب یہ واضح پاکستان تحریک انصاف کے اندر سے بھی اٹھنا شروع ہو گئے ہیں جس طرح ہم نے آپ کو مختلف سابق امرانے صبحی سمبلی کی گفتگو سنائی وہ بھی یہ مطالبہ کر رہے تھے کہ جو لوگ ملوث ہیں ان کو انصاف کے کٹیرے میں کھڑا کہا جائے ان کو سزائیں دی جائیں اس طرح کا واقعہ پہلے ہماری تاریخ میں نظر نہیں آتا جس طرح کے واقعات ہمیں نو مائی کو ہوئے اس کے ساتھ ملک بر میں بھی پاک فوات کے ساتھ ازائی جگجیتری کا سلسلہ جاری ہے اب دیکھنے جی ہے کہ آنے والے دنوں میں ہماری سیاست کے اندر مزید کیا یہ چیزیں سامنے آتی ہیں دعا تو یہی ہے کہ جو چیزیں ہوں وہ ملک و قوم کے لیے بہتر ہوں اور مزید ہمیں کوئی ایسا واقعہ سانیہ دیکھنے کو نہ ملے جی اسلامی نو مائی کے واقعات دیکھیں اور امید بھی یہ ہے کہ ہماری جو فواج ہیں ہمارے جو سیکیورٹی کے دارے ہیں وہ اس طرح کا واقعہ بیندہ ہونے بھی نہیں دیں گے تو آج کے پرگرام سے اپنے محضبان بلال خان یازی کو اجازت دیجئے اللہ نا کے بارے اللہ نا کے پرگرام سے اپنے محضبان